جب وہاں چڑھائی چڑھ کے جیسے ہی اترائی پہ وہ نیچے لگا ہے تو اس سے گاڑی کے انٹرول نہیں ہوئی گاڑی کے بریک فیل ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس نے موٹروے کا سب سے خطرناک ترین حصہ ہے ایم ٹو موٹروے کا حادثہ یہاں پہ دوہزار دس میں ہوگا تھا کوئی فیصل آباد کی جو بچوں کی ایک بس ڈیٹسو کے قریب ہاں کیجولٹی دوئی ہو میرے خیال میں اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سوات موٹروے پہ آپ جائیں آزارہ موٹروے پہ جائیں دوہزار تئیس کی بات کریں تو تین حادثات ایسے ہو چکے ہیں جس میں پچیس سے زیادہ ہم بات ہیں ڈیجرل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین ڈیجرل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد علی عوان اس وقت میں موجود ہوں موٹر میں ایک کلر کاہار سالٹ رینج کے ایریا میں آج سے ٹھیک تین دن قبل اسی پوائنٹ پر اسی مقام پر ایک اندوناک افسوسناک حادثہ ہوا جس میں اسلامباد سے جھنگ کی جانب جانے والی ایک نجی کمپنی کی بس ایک افسوسناک حادثے کا شکار ہوئی اور اس حادثے کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق تیرہ افراد لکمہ اجل بنے اور زندگی کی بازی ہار گئے بائنس کے قریب افراد اس حادثے میں زخمی ہوئے اور یہاں سے آگے ہی تھوڑا سے جا کے آج سے تین ماہ قبل اسی سالٹ رینج کے ایریا میں ایک اور بس بھی جو باراتیوں کی بس تھی وہ بھی حادثے کا شکار ہوئی اس میں بھی بارہ افراد جانبھاک ہوئے اور اس میں پینسٹر سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے اس سالٹ رینج میں ایسی کون سے ٹیکنیکل فالٹس ہیں جن کو دور کرنا وقت کی ضرورت ہے بہت ساری حکومتیں آئیں ان حکومتوں نے موٹر ویگ کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے لیکن سالٹ رینج کا یہ دس سے پندرہ کلومیٹر یا بیس کلومیٹر کا جو ایریا ہے جہاں پہ ہر سال یا دو سال یا تین سال کے بعد ایسا کوئی بڑا حادثہ رنوما ہوتا ہے جس کے نتیجے میں زندگیوں کی بہت ساری زندگیوں کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اور بہت سارے افراد ان حادثوں کے نتیجے میں عمر بھر کے لیے معذوری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ہمراہ موجود ہوں گے روڈز ٹیکنیکل ایکسپرٹ ممتاز کہہوٹ صاحب جو کہ اس ایریا کو بڑا اچھے طریقے سے نہ صرف جانتے ہیں بلکہ انہوں نے بڑا ڈیپلی اس سارے ایریا کے اوپر اپنی ریسرچ کی ہے ورک کر رکھا ہے ان کے پاس کیا سیجیشنز ہیں کیا ان کے پاس منصوبے ہیں جو کہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے تو میرے ہمراہ موجود ہوں گے ممتاز کہہوٹ صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ ممتاز بھائی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں وقت دیا آج ہم یہاں پہ موجود ہیں لیکن دل بڑا رنجید ہے کہ بڑا ہی اندوناک اور افسوسناک حادثہ یہاں پہ رونما ہوا اور یہ روہ سال کے دوران دوسرا بڑا حادثہ تھا جس میں درجنوں قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا اور کئی افراد اس میں زخمی ہوئے جو کہ تا عمر معذوری کا شکار ہو چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری سالٹ رینج کے اندر سب سے بڑا فالڈ گیا ہے کہ اسی سارٹ رینج میں پوری موٹروے کے اوپر حادثہ ہوتے ہیں اور بڑے میجر حادثہ ہوتے ہیں اس کی پیشے بڑی وجہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے اپنا وقت نکالا کیونکہ یہ جو حادثہ ہوگا ہے یہ یقینا پوری قوم اس سے رنجید ہے اور یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے یہاں پہ اس سے پہلے بھی جب سے یہ موٹروے بنی ہیں مختلف حادثہ ہو رہے ہیں اور نہایت قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں پچھلے دنوں بھی ایک دو تین مینے پہلے بھی ایک بس جو ہے وہ کھائی میں گر گئی تھی اور رات کے ٹائم گری تھی ریسکیو کے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں آپ نے سوال جو کی ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ موٹریں بنی ہیں تو اپنے وقت کے حساب سے اس وقت کے جو ایکسپرٹ تھے ہیں یا جو ٹیکنیکل لوگ تھے انہوں نے اپنی بیسٹ اس میں جو ہے نا ایفرٹس کی ہیں یہ چونکہ ایریہ سارڈ رینج ہے اور پاکستان میں یہ اس وقت یہ سب سے اچھا پروجیکٹ تھا دورانے اس پروجیکٹ بھی اس ٹائم بھی یہاں پہ مختلف خامیہ نگلتی رہی وہ پول والا معاملہ تھا اور کئی ایسے تھے کہ یہ مختلف دور میں یہ ٹوٹا رہا پھر دوبارہ بندہ رہا ہے دیورنگ جو ہے نا وہ ایکسکیوشن لیکن میں جو سمجھتا ہوں اب چونکہ وقت اور حالات اور وسائل دن بہ دن بہتر ہوتے رہے ہیں مختلف پروجیکٹس نے بنے ہیں موٹروے جیسے سواد موٹروے بنی ہیں پورے پاکستان میں موٹروے کے جال بچے ہوئے ہیں اور میں جو ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے مین مسئلہ جو ہے نا وہ ہے گریڈ کا روڈ گریڈ جس کو آپ اترائی اور چڑھائی کہتے ہیں وہ بہت زیادہ آنی بنے ہیں جس کی وجہ سے جب گاڑییں سپیڈ میں آتی ہیں لوڈ ہوتی ہیں اور ایکسٹرک جو مین چیز ہے گاڑییں آور لوڈ ہوتی ہیں چاہے وہ پبلک سروس ہو چاہے وہ لوڈر گاڑیوں جب وہ آور لوڈ ہوتی ہیں اور خدا نخیل تو اس کی بریک فیل ہوتی ہے تو وہ ایک قسم کا بیزائل بن جاتی ہے پھر وہ کنٹرول منی رہتی ہے اور وہ جدر جاتی ہے پھر وہ اللہ پاک معاف کرے وہ نقصان تو اس نے کرنا ہے میرے خیال میں اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سوات موٹر رے پہ آپ جائیں آزارہ موٹر رے پہ جائیں ایون کے اتابات جائیں اور وہاں پہ اب جدید جو ٹیکنالوجی آئی ایک ٹنل کے ذریعے یہاں بھی مختلف جگہ پہ چھوٹی چھوٹی یا سپوز ایک بڑی جو ایکسپارٹس میں اپنی بہتر رائے دے سکتے ہیں اس کو سروے کر کے اس کو ٹنلر ملا دی جائے جو ایکزک پوائنٹ ہے اس کا سوالٹ رینج کا وہاں تک یہ آٹھ دس کلیمیٹر ویسے تو یہ کلیمیٹر سے جو پوائنٹ ہے سروے سریعے سے وہاں سے لے کر نیچے لیلہ تک یہ ٹوٹی کلیمیٹر کا جو ہے تو یہ ٹوٹل فاصلہ ہے لیکن جب آپ شارٹ کرتے ہیں یا درمیان سے لیتے ہیں تو وہ میکسیمم دس کلیمیٹر کا بنے گا تو دس کلیمیٹر میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی نہیں ہے جس طرح یہاں پہ حادثات ہو رہے ہیں اتنی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور فائنائلزی بھی لوگوں کا نقصان رہا ہے جان کا تو زہا ہے جس کا عزالت تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن جو فائنائلزی آپ ہم آ رہے تھے تو آپ دیکھ رہے تھے جگہ جگہ گاڑی ہیں یہ میرے پیچھے بھی یہ گاڑی وہ دیکھیں کھڑی ہے اس کا بھی جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ آپ دکھائیں گے اس کی آلت بھی یہ کل سے کھڑی ہے زیر زمین جانی ہے آپ یہ کہنا شاہ رہے ہیں کہ اگر ٹنل بنا دی جائے اس سے حادثات میں کمی لائے جا سکتی ہے بے شک کمی لائے جا سکتی ہے نہ صرف حادثات میں کمی لائے جا سکتی ہے بلکہ یہ جو روڈ کے اوپر اتنے ایکسٹر ان کے خرچے ہو رہے ہیں پلس یہ جو گاڑیوں کے نقصانات ہو رہے ہیں فائنائنشلی اور باقی دوسری وہ سارے بہت کم ہو سکتے ہیں وہ سیدھا سیدھا ہونے ہیں اس میں چھوٹا موٹا کرو دیتے ہیں وہ بھی کرو اتنا ہوتا ہے میں نے ٹنل میں سفر کیا ہے کہ پلکہ للکہ سا ہوتا ہے گاڑی سوگ کی سپیڈ بھی جاتی ہے جب اس میں اترائی چڑھائی بھی نہیں ہونی تو پھر الٹی میٹلی وہ اس میں اور یہ یہ جو ہے نا یہ ایریاں ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی جو کہ بیسیکلی تو سارے ٹرین جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نمک اور یہ ساری کانے لیکن یہ سیریے میں جہاں سے یہ سپیسیفک روڈ گزر ہے یہاں پہ نہ تو کوئی نمک کی کانے یہ لائم سٹون ہے یا کچھی مٹی ہے تو یہاں سے تو بننا میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ بننی چاہیے اور یہ ایسا ہو جانا چاہیے مجھے اس حادثے کے بارے میں بتائیں جو کہ آج سے تین چار دن پر قبل ہوا ہے اس میں ہم نے سی سیٹی فوٹیج میں دیکھا جیسے کہ آپ انٹرویو سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ اس طرف سے بھی چڑھائی ہے پھر ساتھ ہی اترائی شروع ہو جاتی ہے اس حادثے کی پیچھے آپ کیا سمجھتے میجر فیکٹر کیا تھا علی بھائی میں کل بھی یہاں آیا ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے خیال میں گاڑی ہورس کی کیونکہ وہ جو سائیڈن جہاں سے وہ کرو آ رہے ہیں اس کرو سے یہ جگہ ہے یہ سپیسیفک جگہ یہ ہے جہاں پہ گاڑی نے روڈ کراس کی ہے اور یہاں پہ اس طرف وہ کلٹی ہوگی ہے تو پیچھے ساری چڑھائی ہے اب اتنی چڑھائی سے وہ آ رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہی آور سپیڈ تھا جب وہاں چڑھائی چڑھ کے جیسے ہی اترائی پہ وہ نیچے لگا ہے تو اس سے گاڑی کے انٹرول نہیں ہوئی گاڑی کے بریک فیل ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس نے یہ آدھسہ کر دی ہو جس بجے سے اتنی قیمتی جانے جو ہے وہ نقصان ہوئی ہے اور یہ اتنا بڑا جو ہے ابھی تو پرائم انسٹر نے بھی اس کے اوپر لے لی ہے نوٹس لے لی ہے پلاس میری بات ہو رہی تھی موٹروے والوں سے تو ڈی اے جی صاحب نے بھی بڑا سکتی سے لیکن یہ سکتیاں وقتی ہوتی ہیں پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں تین ماہ پہلے بھی حادثہ ہوا سکتیاں لے آپ کو یاد ہے ایک حادثہ یہاں پہ دوہزار دس میں ہوگا تھا کوئی فیصل آباد کی جو بچوں کی ایک بس ڈیٹس ہو کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے تو یہ چیزیں جو ہے پرمنٹلی ان کا کوئی سلوشن نہیں نکل رہا آپ یہ کہیں کہ یہ اس کو یہاں سے یہ روڈ ٹوٹ کے ہے وہ کھیڑ کے کر دیئے تو یہ تو آپ روڈ گاڑی چلنے کے لیے تو ہے لیکن آپ کو جو مسئلہ ہے وہ تو کو ہل کو ہی نہیں ہو رہا تو اس کے لیے ہی چاہیے کہ اس روڈ گریڈ کو ہر حالت میں ٹھیک کیا جائے چاہے وہ ٹنل کے جریعے ٹھیک کیا جائے چاہے مختلف طرز یا پاڑیاں ان کو کاٹ کے کوئی بھی طریقہ نکالیں تو جب تک یہ روڈ گریڈ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک یہ آت سے ہوتا رہیں گے لیکن مبدالز بھئی اس میں میں ایک چیز بتاتا چلوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اکب میں اس وقت یہاں پہ گاڑیاں یہ جس سائٹ پہ ہم کھڑے ہیں یہ اسلامباد کی جانب جانے والی موٹر وے ہے اور جو دوسری سائٹ ہے وہ اسلامباد سے لاہور والی سائٹ ہے یہ آپ اگر ان گاڑیوں کو گزرنے دیں پھر میں آپ بتاتا ہوں کہ دوسری سائٹ سے جو اس دن جو حادثہ ہوا ہے وہ جو بس آئی اس کی ہم نے سی 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 ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی واضح طور پر دیکھ رہا جا سکتا تھا کہ جو بس کی جو سپیڈ تھی وہ آور سپیڈ بس تھی اور اس پوائنٹ پہ آنے کے بعد اس کی بریک فیل ہوئی اس نے کرو لیتے ہوئے موڑ کاٹتے ہوئے بریک لگانے کی کوشش کی لیکن یہ دیوائیڈر لائن اگر آپ دیکھیں دیکھا سکے تو یہ دیوائیڈر لائن یہاں سے چھوٹی ہوئی اب دوبارہ کسی اس کو وہاں پہ رکھ دیا گیا تو اس دیوائیڈر لائن کو کراس کرتے ہوئے بس کلٹی کلابازیاں کھاتے ہوئے اس روڈ کے اس طرف آگی تھی اور اس حادثے کے نتیجے میں ایک اور گاڑی بھی اس حادثے کی نظر ہوئی اس طرف سے چڑھائی آ رہی ہے یعنی گاڑییں پیچھے سے اوپر چڑھ کے آ رہی ہیں وہاں سے وہ گاڑی آئی ہے اس کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ آور سپیڈ دی وہاں سے جب آئی ہے تو آگے جیسے ہی اتر آئی بھی ہوئی ہے تو گاڑی اپنا کنٹرول نہیں کرک سکی اور یہاں پہ وہ ڈیوائیڈر درمیان میں وہ نہیں رکھے گئے ہیں ملکل ایسے ہی ہے وہ سپیسیفک جگہ ہے وہاں سے اور وہاں دیکھ لیں درمیان میں پچاس فٹ کا ٹوٹل ریڈیل سے اگر خدا نہ کہتا پچاس فٹ اس طرف گاڑی چلی جاتی تو پھر تو بچنی کوئی چیز جیتو نادین اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر عتیق احمد خان کے ہمراہ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک موٹر وے سالٹ رینج میں کتنے حادثات ریپورٹ ہوئے جس میں امواد بھی ہوئی ہیں اور کئی جو افراد ہیں اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں تو ان کی تعداد کیا ہے اور اس حادثات کی روک تھام کے لیے ون ون ٹو ٹو کا کیا کردار رہا ہے اس سارے حمل میں تو اسلام علیکم صاحب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں نوازا تو سر یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے بڑے حادثات اس سارے جو دس کلومیٹر کا جو پیچ بنتا ہے موٹر وے کلر ہار سالٹ رینج کا اس میں کتنے بڑے حادثات ریپورٹ ہوئے ہیں جی سلام علیکم دوہزار تیس کی بات کریں تو تین حادثات ایسے ہو چکے ہیں جس میں پچیس سے زیادہ امواد ہیں اور تقریباً نوے سے سو لوگ زخمی ہوئے ہیں جس میں سے بہت زیادہ لوگ ترشی کے راولپنڈی بھی ملٹیپل فریکچرز اور ہیڈ انجریز کی وجہ سے وہاں پہ بھی شفٹ کیے گئے اور وہاں پہ بھی جا کے پھر اس امواد میں اضافہ ہو گیا موقع پہ جو امواد تھی ہیں ان سے جو وہاں پہ آسپٹل میں گئے زیادہ سیریس جو لوگ تھے وہاں پہ امواد پھر بڑھ گئی اور اس سے پہلے بات کریں تو اس جو سال ٹرینج ایریہ ہے جو ہے اس کا وہ ہوا اور زیادہ تر جو ایسا ہے کہ کوئی فنکشن پہ آ رہے ہیں شادی پہ آ رہے ہیں یا یہاں پہ ایک کوئی مذہبی اس پہ بھی آتے رہتے ہیں اس درمیان میں جو نا وہاں پہ پیر صاحب کا دربار ہے اس پہ بھی لوگ آتے ہیں تو ان کے حادثات ہوئے تو سیکڑوں لوگ جو نا یہاں پہ ہو چکے اور بہت زیادہ جو نا یہ موٹر وے کا سب سے خطرناک ترین حصہ ہے ایم ٹو موٹر وے کا اچھے سر آپ کی کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اسی پوائنٹ پر ہی حادثات کا زیادہ ہونا اس کے پیچھے مین ریزن کیا ہے مین ریزن تو بہت ساری ہیں اگر ہم فوکس کریں تو ہاما جو نا فٹنس ہے گاڑیوں کی اس کے علاوہ جو ہے جو اور سپیڈنگ مقابلہ ہے مطلب جو نا کس نے کس ٹائم کتنے ٹائم میں پہنچنا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے اور خاص اور پہ کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ اید ہے اور انہوں نے پہنچنا ہے اور دوسرا باری لگانی ہے کسی اور روٹ پہ جانا ہے کوئی سپیشل بکنگ ان کی ہوئی ہے تو اس طرح کہ ان کے کنسرن ہیں کمپنیوں کے اور اس وقت سے اوور سپیڈنگ ہوتی ہے آپ کے جو ریسکیورز ہیں جسے ہم آپریشن کرنے کے لیے اس ایریا میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنی گاڑیوں کی سپیڈز بھی زیادہ رکھنی ہوتی ہوگی کیا آج تک ریسکیورز کے ساتھ بھی اس ایریا میں کوئی حادثہ پیش آیا پھر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آس پاس کوئی نزدیک ترین کوئی آبادی نہیں ہے ہسپیٹل بھی وہاں سے کافی دور ہے تو ریسکیورز کو کیا پریشانی پیش آتی ہے اس سارے ایریا میں ریسکیو آپریشن سارا انجام دیتے ہو جی پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم اس سال سے پہلے جب وہاں پہ ریسپونس کرتے تھے تو واقعی ہسپیٹل دور ہوتے تھے کیونکہ ہمیں ڈی ایچ کیو ہسپیٹل ویا بلکسر لے کے آنا پڑتا مریضوں کو اوپن ہو گیا اچھی فیسلیٹی ہے وہ لیکن وہاں پہ بھی سپیشلیسٹ کی ابھی تک جو نا وہ تعداد پوری نہیں ہے اور اس کے بعد اس سال میں ہم نے بلڈنگ مکمل نہ ہونے کے باوجود ریسکیو ون ون ٹو ٹو سروس کو وہاں پہ ہمارے ڈیریکٹر جنرل نے آ کے افتتاہ کر دیا اور وہاں پہ نئی گاڑیاں بھی تو اب ہمارا ریسپونس ٹائم وہاں سے کیونکہ انٹرچینج کے بلکل سامنے ہی جو نا وہ ریسکیو سینٹر ہے تو وہاں سے جو ابھی ریسنٹلی ہویا ہے اس میں ہم نے آٹھ منٹ میں وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں جائے حادثہ کے اوپر جائے ہیں بلکل آٹھ منٹ تھا حالانکہ سترہ کلومیٹر فاصلہ بنتا تھا لیکن آٹھ منٹ میں ہماری گاڑیاں پہنچی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں مشکلات کیا کیا پیش آتی ہیں ریسکیو اس ساری ایریا میں ریسکیو آپریشن کے دوران خصوصا کوئی رات کے تہم حادثہ ہو جائے تو مشکلات ہمیں ایس اچ نہیں آتی خاص طور پہ کیونکہ وہاں پہ جب موٹروے پولیس اور ایف ڈیو فسٹ ریسپونڈر ہم فسٹ ریسپونڈر نہیں ہیں ہم ان کی بیک اپ کال کے اوپر ہی جاتے ہیں جب موٹروے پولیس کی کپیسٹی سے زیادہ کو بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں کال کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں مینیج ہو چکی ہوتی ہیں ٹریفک بلوک ہو چکی ہوتی ہے کارڈن آف ہو چکا ہوتا ہے اور تھوڑی سی اسورٹمنٹ جانا وہ ایف ڈیویو کی ایمبلنسز پہنچ چکی ہوتی ہیں ہمیں جا کے آپریشن میں پرویٹائز کرنا ہوتا ہے کہ پہلے کون سے پیشنٹس کرنے ہیں اور نمبر ون پیشنٹ کلاسیفکیشن کرنی ہوتی ہے کہ جو ہیڈ انجری ہے ان کو پہلے شفٹ کیا جائے جو فریکچر ہیں ان کو بعد میں کیا جائے اور جو مائنر ہیں ان کو ہم سب سے پہلے جا کے جانا یہ کرتے ہیں کہ ای ای ایمبلنس کے نزدیک آجیں اور ان کا علاج سب سے آخر پکے